موسیقی 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 اس میں انٹونیم بھی ہوتے ہیں انٹونیم سینونیم بھی ہوتے ہیں اس کے علاوہ کچھ اور بھی میرے خیالے کوئی میننگ یا اس طرح کی کچھ چیز وہ بھی آتی ہے اس میں تو لگ بگ 20 سے 30 ماس کا جو آپ کا پیپر ہوتا ہے وہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے آپ کی بلکہ سٹیٹر کے بلکہ 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 اس میں اب آپ نے اس کو کس طرح تیار کرنا ہے یعنی یہ میں آپ کو کوئی گائیڈ لائن کوئی آپ کو ایسی جس طرح کہتے ہیں گھول کے پلا دوں کوئی چیز تویز کے طور پر آپ کو یہ ساری چیزیں یاد ہو جائیں گی تو ایسا پاسیبل نہیں ہوگا آپ کو ultimately خود تیاری کرنے پڑے گی ایک تو یہ ہے کہ آپ جو انگلیش اخبار پڑھتے ہیں میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں اس کے اوپر آپ انگلیش نیوز پیپر پڑھتے ہیں اس میں جو difficult words آ رہے ہیں نیوز پیپر کے اندر جو articles کے اندر آپ different current affairs کے لئے articles پڑھتے ہیں جو مشکل words آ رہے ہیں میں پہلے بتا چکا ہوں اس کا آپ نے register maintain کرنا ہے اس کا آپ نے register maintain کرنا ہے اور جو بھی مشکل words اس میں آ رہے ہیں آپ نے وہ مشکل words اسی register کے اندر register میں transfer کرنا ہے آپ نے اس کو note کرنا ہے اس کا پھر meaning دیکھنا ہے اور meaning بھی آگے لکھ دیں اس کا اور پھر اس کو time and again آپ بار بار آپ اس کو repeat کرتے رہے ہیں ایستہ ایستہ وہ آپ کا آپ کے اس میں vocabulary کے اندر وہ لفظ آ جائے گا جب next time تین چار مہینے بعد آپ کو article پڑھیں گے انگلیش کا اگر وہ لفظ repeat ہو رہا ہے تو آپ کو automatically اس حصہ میں جا جائے گی اس کا meaning کیا ہے ایک تو یہ ہے لیکن جو انگلیش کی vocabulary ہے جس میں vocabulary کا question آتا ہے synonym یا intonym کا question آتا ہے وہ basically یہ ہوتا ہے کہ یہ اس سے cover کسی حد تک ہوگا لیکن زیادہ نہیں ہوگا آپ کی باقی چیزیں تو cover ہو جائیں گی لیکن جو vocabulary والا question cover نہیں ہوگا اس سے آپ اگر پچھلے تین چار سال کے question پر پر دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ جو words ہوتے ہیں vocabulary کے وہ بہت مشکل ہوتے ہیں even کے سچی بات یہ ہے کہ کافی جو CSS کر چکے ہیں جو جو qualify کر چکے ہیں CSS اگر ان کو بھی دے دیں تو شاید 50% ان کو بھی ان کے meaning نہ آتے ہو وہ تھوڑا special words ہوتے ہیں آپ نے دیکھے ہوں گے بڑے عجیب سے مطلب جو انگلیش میں عام طور پر commonly use نہیں ہوتے تو پھر آپ نے کہاں سے تیار کرنا ہے ان کو آپ نے یہ کرنا ہے پہلے نمبر پہ آپ نے جی آری کی book پہ آپ نے focus کرنا ہے آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی جی آری کی books اس کے اندر جو ہے نا آپ نے آپ ایک book لے لیں جی آری کی یا دو books لے لیں آپ آپ اس کے اندر ہو سکتا ہے 4000 words ہو 5000 words ہو آپ سارے نہ کر سکیں ٹھیک ہے جی آپ اس میں selective کر لیں اس میں series دی ہوئی ہیں A series ہے B کی ہے پھر C کی پھر D کی آپ کم از کم اس میں 50% یا 40% آپ جو جی آری کی book ہے اس میں سے vocabulary کر لیں تو آپ کے لئے نسبتاً یعنی تھوڑا اس vocabulary کی question کو attempt کرنا نسبتاً نسان ہو جائے گا اس کے بغیر نہیں ہوا روٹین کی انگلیش روٹین کی انگلیش books پڑھنے سے یا روٹین جو انگلیش نیوز پیپر ہے وہ پڑھنے سے آپ کا یہ question بڑا مشکل ہے کہ آپ سے attempt ہوئیے تو آپ کو جی آری کی طرف آپ کو جانا پڑے گا اس کے علاوہ آپ انٹرنیٹ سے بھی material آپ use کر سکتے ہیں آج کل آپ کو اندازہ ہے کہ جب ہم لوگوں نے CSS کیا تھا اس وقت شاید انٹرنیٹ کی facility اتنی کامن نہیں تھی موجود ہوگی بھٹ اتنی کامن نہیں تھی ہم لوگوں نے ہم میں سے بہت کم لوگوں نے یہ facility use کی ہوگی تو آپ کوشش کریں کہ انٹرنیٹ پہ جا کے google کریں آپ آپ کو مختلف اختصار exercises مل جائیں گی تو وہاں سے بھی کچھ accessories کو download کر لیں کچھ کچھ save کر لیں آپ کچھ کے print نکال لیں آپ تو وہاں سے بھی آپ material ھی کٹھا کریں اور پھر جی آری کی book بھی آپ کے پاس ہوگی تو ان دونوں کو ملا کے میرا خیال ہے آپ کا یہ question کافی حد تک یہ attempt ہو جائے گا اس میں پریشان نہیں ہونا آپ نے جو words آپ تیار کر کے جائیں گے جی آری کی book سے بھی انٹرنیٹ سے بھی ورلز اتنے مشکل ہوتے ہیں آپ ان کو روز مرا کے انگلیش کے اندر استعمال نہیں کر سکتے again آپ کی 100% grip نہیں آئے گی ان پر command نہیں ہوگی تو لہٰذا میرے بھائی اگر آپ کو confusion ہو رہی ہے آپ کو اور آپ بار بار رٹے لگانے کے باوجود بھی تین دن بعد دوبارہ جب words کو دیکھتے ہیں تو آپ لگتا ہے کہ آپ نے نہیں پڑے آپ کو پھر نہیں آرہے تو اس پر confuse ہونے کی ضرورت نہیں ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر کوئی آپ پر روب جمع رہا ہے کہ میں چار 4000 words میں نے بالکل رٹا لگا لیا ہے مجھے بالکل عز بر ہیں finger tips پہ ہیں تو ایسا possible کسی کے لیے نہیں ہے لہذا میں آپ کو motivate کر رہا ہوں آپ کو حوصلہ دے رہا ہوں encourage کر رہا ہوں کہ اگر آپ اتنا بھی کر لیں تو آپ کا کام چل دے گا آپ پیپر یہاں پر لکھ دیں کون کون سے ہے کمپوزیشن کا پیپر ہوتا ہے انگلیش کا اور جو compulsory ہیں اس کے بعد ایسے کا ہے اور current affair اور everyday science یہ میں کسی purpose سے لکھ رہا ہوں بتاتا ہوں آپ سے اسلامیات اور آگے ہیں آپ کے optional اگر آپ اس کو logicalی دیکھیں تو کس میں fail ہونے کے امکانات زیادہ ہیں میں ایک logic سے بات کر رہا ہوں کہ یہ جو تین پیپر ہیں یہ جو تین پیپر ہیں current affairs پاکستان affair everyday science یہ تین پیپر ہیں 100 marks each کے یہ total 300 marks ہیں اور آپ کو ان تینوں میں aggregate 120 لینا پڑتا ہے آپ کو بتا ہے اس جس کا آپ کو ان تین پیپرز میں aggregate ان تین پیپرز کا جو aggregate ہے وہ 120 ہونا چاہیے بڑا انٹرسٹنگ رہا آپ کو اندازہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے آپ اپنا ہومورگ اپنا کر کے نہیں آتے آپ کو ابھی تین ایڈیا نہیں یہ نہیں اگر current affair کوئی سمجھتا ہے مشکل پیپر ہیں بڑا اس کو grip کرنا مشکل ہے تو آپ اس میں سے بے شرک آپ 20 marks لے لیں کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے آپ اس میں سے پاکستان affair again مشکل ہے تو آپ اس میں سے 20 number لے لیں کوئی حرش نہیں ہے اور یہ کتنے ہوگئے 40 everyday science کوئی science کا student ہے اس کا science کا background ہے اس نے already FSC کی ہوئی ہے وہ یہاں سے 80 لے لے تو آپ نے 120 لے لیے یعنی ان میں fail ہونے کے لیے even کہ FPSC کو بھی بڑی struggle کرنے پڑتی ہے ان 3 takers یعنی ان کو tough time دے گا candidate جو fail ہوگا اس نے FPSC کو tough time دے گا دیکھیں ان 3 aggregate بھی 120 نہیں ہو سکتا پھر تو آپ بلکل CSS کے اندر appear ہی نہ ہو بھئی آپ اس سے پہلے ہی اپنا راستہ پکڑ لیں اپنا time ضائع کریں دوسروں کا تو most chances ہوتے ہیں کہ یہ 3 papers fail کم ہوتے ہیں یعنی آپ everyday science میں لے لیتے ہیں زیادہ پاک افیر میں زیادہ لے لیتا ہے اوپرنٹ افیر میں زیادہ لے لیتا ہے 120 ڈاربلی آئی جاتے ہیں ان جی کے ون ہے ٹو ہے تھری اسی طرح بولتا ہے میرے خلق تو ان تینوں papers کے اندر آپ نے 120 سکور لینا ہے تو اس لئے ان میں fail ہونے کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں کوئی مطلب بہت struggle کرے گا کوئی بندہ fail ہوگا اس میں otherwise نہیں ہوگا اس کا مطلب ہے یہ تین papers میں fail ہونے کے امکانات بہت کم ہیں چوتھا پیپر آپ کا ہوگئے اسلامیات اسلامیات میں بھی کچھ بیڈ لکس میں نے دیکھی ہیں ہارڈ لکس دیکھی ہیں لوگوں کے ساتھ کچھ لوگوں کے ساتھ اور جو آپ کو نمبر لینے پڑتے پاس کرنے کے لیے 33% 33% 40 نہیں لینے نے کمپیوٹر سائنس رکھا ہوا ہے سو نمبر کا فار لزمپل تو اس کے 33% بھی نہیں آتے تو میرے خلے تو اس کو optional رکھنا ہی نہیں چاہیے اس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ optional papers بہت کم فیر ہوتے ہیں بہت ریئر ہوتے کبھی کبھی بات ہو جاتے ہیں لیکن بہت کم ہوتے ہیں 33% لوگ لے دیتے سکول کم آتا ہے یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا سکول کم آجائے آپ نے انڈین ہسٹری رکھی ہوئی ہے تو اس میں آپ کا 35% آجائے جو اگرچہ بہت کم ہے یہ کمپیٹ کرنے کے لیے بہت کم ہے بٹ آپ نے پاس تو کر لی تو اس لوجیکل بھی دیکھیں تو یہی بنت ہے تو میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ کی 70% بلکہ 50% 70% یہ دو پر ہے پاس ہونے کے لیے آپ نے دیکھے لیے میں ایک طرح سے ایک فرمولر لگا کے ثابت کر دیا کہ اصل چیز یا کمپوزیشن ایسے اچھا ہم بات کر چکے تھے مقابلی کے اوپر سیکنڈ نمبر کے اوپر ہم نے بات کر دیا تھے یہ ہے فائی مارکس کی آپ نے رولز پڑھ لینے پہلے ڈیٹیل کے اندر کسی اچھی بوک سے پڑھ لیں آپ بے شک کسی عام بوک سے پڑھ لیں کوشش کریں کسی اچھی بوک سے پڑھ لیں اور ڈیٹیل پڑھ لیں اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ نے ایکسرسائزز کرنی ہے یعنی ایکسرسائزز سوری ایکسرسائزز آپ نے پہلے اس کے رولز پڑھ لیں کسی اچھی بوک سے اس کے بعد آپ ان کی ایکسرسائزز کریں اور ایکسرسائزز اگین میں کہہ رہا ہوں اگر آپ ایک بوک سے پاکے جائیں گے ایک سنگل بوک سے آپ کون سی بوک بتا رہے تھے آپ اس کے علاوہ اور کون سی بوک ہیں دیکھو میرے بھائی بات سنو ایک بوک سے ساری دنیا کر جائے اگر آپ بھی بک سے کر جا رہے ہیں تو اگین دیر آف چانسز دیر اس پرویبیلی کی آپ کے ٹوینٹی پرسنٹ اس سے یا فورٹی پرسنٹ کہلیں چلو فورٹی پرسنٹ آپ کی کریکشن تھی اگر آپ نے رولز پڑھے ہیں دیتیل کے اندر اور آپ نے ایک بک سے اس کی ایک سیجز بھی کر لی ہے یعنی ایک بک کے اندر کتنی اکسر ہوں گی کریکشن کی ٹین ہوں گی ٹوینٹی ہوں گی ہنڈر ففٹی ہوں گی میکسیم اتنی ہوں گی نا جی تو آپ نے ففٹی اکسر سیجز کرنی ایک بک سے اور پلس اس کی ڈیٹیل میں رول پڑھ لیا آپ نے تو میں آپ کو آج بتا کے جا رہا رہا ہوں کہ فورٹی پرسنٹ آپ جو کریکشن ہے وہ آپ ٹھیک کرنے یعنی فورٹی پرسنٹ کا مطلب یہ ہے کہ لگ بگ آپ کو پانچ نمبر میں سے دیرار چانسز کے دو نمبر آپ لے لیں اگین اگین یہ بہت اتنا آسان بلکل ایسی ہوگا یہ اپنا ذہن میں مت رکھیں کہ آپ ایک بک سے کر کے جا رہے ہیں اور آپ نے رولز پڑھ لی ہیں آپ پورے پانچ نمبر لے لیں یہ بہت ریئر ہوگا بہت آسان پیپر آ جائے گا تو پانچ کے پانچ پورے کر لیں گے